سن میں سیاسی سنڈے چار بڑی جماعتیں سڑکوں پر آگئی پیپلز پارٹی کی کراچی سمیں چھ ازلا میں نو نواز نو ریلیاں ایم پیم پاکستان کی اپنے حقوق کے لیے لیاقت آباد سے مزار خائر تک سنو کراچی ریلی مسلمی گون نے کارساف سے یوم تشکر ریلی نکالی پریس لپ کے باہر پی ایس پی کا دھرنا ایم پاکستان کی لیاقت آباد سے مزار کائے تک ریلی ہزاروں افراد کے شرکت فاجہ اظہار کہتے ہیں پیپلز پارٹی کا کرپشن کے خلاف باتیں کرنا قیامت کی نشانی ہے بلے کو دودھ کی رکھوالی پر بٹھا دیا گیا ہے اے کراچی وسیم اختن نے رمضان سے قبل پھر صفائی مہم کا اعلان کر دیا کیا متحدہ پھر متحد ہو گئی؟ بڑا سوال کھڑا ہو گیا کراچی میں ایم کی ایم پاکستان کی ریلی میں متحدہ بانی کے حق میں نعرے ریلی کا آغاز ہوتے ہی کارکنوں نے بانی ایم کی ایم کے نعرے لگا دیئے متحدہ پاکستان نے خاموشی اختیار کر دی ریلی میں قائد ایم کی ایم کا ترانہ بھی بجا دیا گیا کراچی پریس لپ کے باہر پاکستان زمین پارٹی کا دھرنا ختم پی ایس پی نے احتجاج کے دوسرے مرحلے کا آغاز کر دیا مصطفیٰ کمال کا چودہ مئی کو ملین مارچ کہنا کہتے ہیں اکمرانوں کے محلوں کی طرف مارچ کریں گے اپنے سولہ مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا کمال کی شارع فیصل پر پیدل چل کر ریلی کی قیادت بجلی کی لوٹ چرنگ اور گیس کمی کے خلاف پیپلز پارٹی کی ریلی نسات پڑو بولے اب ہر گھر سے گون آواز گو کی آواز آئے گی سعید غنی نے کہا وزیر آزم مصطفی ہو کر جے آئی ٹی کا سامنا کریں مولا بکشان جو کہتے ہیں حکمران انگلی سے نہیں عوامی طاقت سے جائیں گے ادھر اندرونے سن میں بھی پیپلز پارٹی کا مختلف شہروں میں احتجاج مسلم لیگ نوم کی کراچی میں یوم تشکر ریلی بڑی تعداد میں کارکنوں کی شرکت ادھر لیگی رہنما حنیف عباسی نے مخالفین کو خوب آڑے ہاتھوں لیا کہا عمران خان اور جہنگید ترین کرپشن کے بادشاہ ہیں شیخ رشید راول پنٹی کے بنارسی تھک ہیں مولا بخش چانڈیو بتائیں آیان علی کا عاصف علی زرداری سے کیا رشتہ ہے عمران خان کہتے ہیں ججز کے ریمارکس کے بعد وزیر آزم کو استیفہ دے دینا چاہیے وزیر آزم کے ماں تحت ادارے ان کا احتساب کیسے کریں گے نواز شریف اور زرداری دونوں کرپ تھے شاہ محمود قریشی بولے پینامہ فیصلے نے حکومت کو بری نہیں کچہرے میں کھڑا کر دیا شیخ رشید نے کہا پینامہ کیس ابھی خط نہیں ہوا کرپت حکومت کے خلاف جد و جہد جاری رہے گی آپوزیشن جماعتوں کا حکومت کے خلاف ایکہ ہونے لگا لاہور میں چار سیاسی جماعتوں کا اجلاس وزیر آزم سے استیفہ کا مطالبہ نواز شریف فحقیقات سے پہلے حکومت چھوڑ دیں رہنما قافلی کیودری شجاعت کی پیشکور امیر جماعت اسلامی سے راج الحق بولے ججز نے پہلی بار وزیر آزم کو امین اور صادق ہونے کی سند نہیں دی ہر پاکستانی آپریشن رد الفزاد کا سپاہی ہے آمی چیف جنرل کیمر جعوید باجوا کہتے ہیں آئیں مل کر پاکستان کو فساد سے پاک کریں دوسری جانے پربت کی علاقے مند میں بوم دھماکا چار سیکیورٹی اہلکاروں سمیت پانچ افراد شہید چار زخمی ہو گئے دھماکا ٹائم ڈیوائز کے ذریعے کیا گیا مشال خان قتل کیس میں اہم پیش رفت قتل میں ملوث ملزم بلال بخش سمیت دو افراد گریفتار ملزم بلال بخش عبدالوالی خان یونیورسٹی میں قائم مقام سیکیورٹی انچارج تھا جس پر لوگوں کو اکسانے کا الزام تھا نائنٹی ٹو نیوز نے ملزم کی تصاویر حاصل کر لی زندگی کے محافظ نے ہی جان لے لی ملتان میں چوکے دار کی فائرنگ سے نشتر اسپتال کے اے ایم ایس ڈاکٹر وسیم جاوید جانباہب دو افراد زخمی پولیس کا کہنا ہے چوکے دار گزشتہ بیس سال سے ڈاکٹر وسیم کے گھر پر کام کر رہا تھا سیکیورٹی گارڈ نے نوکری سے فارق ہونے کے انڈی اے پر ڈاکٹر کو قتل کیا جالی آملوں کی ایک اور کارستانی پکڑے گئی مزفرگر میں چار ماہ کے بچے کو پہ چھتر ہزار کے وز بیچ دیا پالدین کی درخواست پر پولیس کی کارروائی جالی آملہ اتائی ڈاکٹر سمیت پانچ افراد گرفتار بچہ بازیہ پالدین بچے کو دم کرانے کے لیے جالی آملہ کے پاس لے کر گئے تھے ملک کے مختلف شہروں میں بادلوں نے قیام کا دورانیاں بڑھا دیا وقفے وقفے سے کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش ہنڈی ہواوں نے موسم سہانہ کر دیا چھٹے کے دن شہریوں کے ڈبل مزے خوشکوار موسم نے تفریحی مقامات کا رخ کر دیا کل بھی بارش بڑھ سے گی کراچی میں سب کو روزنامہ نینجو نیوز کا شدت سے انتظار بور اپ سیکنڈری ایڈوکیشن کراچی میں کیے کاتنے کی خصوصی تقریب شیرمن بوٹ سمیت دیگر افسران کی نیک خواہشات کا اظہار بھارتی فوجیوں کی کبھی کشمیریوں کبھی اپنے ہی شہریوں سے درگت نئی دہلی میں بھارتی فضائیہ کے آفیسر کی سڑک پر سرعام پٹائی شہری فضائیہ کے آفیسر کو پٹا دیکھتے رہے اور اس نے کارروائی کرتے ہوئے تین افراد کو گریفتار کرنے لیا بھارتی گلوکار سونو نگم کی ناراض مسلمانوں کو ٹھنٹا کرنے کی کوشش اپنے ٹویچر اکاؤنٹ پر آزان نشر کر دی گلوکار نے آزان والی پوسٹ کو گوڈ مارننگ بھارت کا نام دے دیا سونو نگم آزان کے حوالے سے متنازے ٹویچ پر سخت تنقید کا نشانہ بنے تھے یونستان کی ریٹارمنٹ واپس لینے سے مطالق خبروں کی تردید کہتے ہیں ویسٹ انڈیز کے خلاف ہر ایننگز میں سنچری بنا لوں تو بھی ریٹارمنٹ واپس نہیں لوں گا ادھر جمعیکہ تیسٹ میں ویسٹ انڈیز کی پہلی ایننگز میں دو سو چھاسی رنز آمیر کی کریئر بیسٹ بالنگ چھے وکٹیں حاصل کی شاہد آفریدی اور نجم سیٹھی کے درمیان دبائی میں ملاقات فرول اور کرکٹ امور پر تبات لے خیال نجم سیٹھی کہتے ہیں شاہد آفریدی سے ملاقات اچھی رہی فیبل دینے اور مستقبل میں ٹرکٹ چیف پروغ کے حوالے سے بات چیت دیں 25 سی صدارتی انتخاباد کے لیے ووٹنگ کا عمل جاری انتخاباد کے موقع پر ملک بھر میں ایمرجنسی نافذ سیکیورٹی انتہائی سخت چار کروڑ سکتر لاکھ کے قریب ووٹرز اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کر رہی ہیں خاتون، امیدوار، لاؤپن اور میکرون میں سخت مقابلہ اور خرطت تو آپ نے بہت دیکھے ہوں گے لیکن اس لڑکی نے تو کمال کر دیا ہاتھ میں دو دو ٹرے اور ان پر کول ڈرنگ سے بھرے تین تین گلاس لڑکی پاؤں کے بالے گاڑی کے نیچے سے ایسے گزری کہ سب کو حیران کر دیا موسیقی